اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعات پڑھئے اور عبرت لیجئے عجزی اور توازو سلوک کا عظیم راستہ سبق نمبر چھانوے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی توازو ایک مردبہ کوئی شخص امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھنے گیا امام صاحب اوپر کی منزل میں اپنے کمرے میں تھے سوال کرنے والے نے آواز دے کر امام صاحب کو بلایا امام صاحب جب نیچے اتر کر آئے تو کہنے لگا حضرت معاف کرنا ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا مگر میں بھول گیا کہ کیا مسئلہ تھا امام صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں جب یاد آئے تو آ کر پوچھ لینا یہ کہہ کر امام صاحب اپنے کمرے میں اوپر تشریف لے گئے جیسے ہی امام صاحب اوپر چڑے تو اس شخص نے آواز دے کر کہا کہ حضرت یاد آ گیا ذرا نیچے آئیے امام صاحب جب نیچے آئے تو کہنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ میں پھر بھول گیا امام صاحب پھر یہ کہہ کر تشریف لے گئے کہ یاد آئے تو معلوم کر لینا مگر اس نے اسی طرح سات مرتبہ امام صاحب کو اوپر چڑھایا اور اتارا یہ بلاتا اور کہتا کہ حضرت بھول گیا آخری مرتبہ جب آپ آئے تو کہنے لگا کہ ہاں اب یاد آ گیا یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ پاکھانا میٹھا ہوتا ہے یا پھیکا غور کا موقع ہے کہ ایک تو اس نے سات دفعہ ان کو چڑھنے اور اترنے پر مجبور کیا پھر جو مسئلہ پوچھا تو ایسا بے تکا اور بے ہدا مسئلہ پوچھا مگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی توازو دیکھئے کہ باوجود اس کے بے دھنگے سوال کے بلکل غصہ نہیں ہوئے اور جواب بھی دیا اور فرمایا کہ پاکھانا جب تک تازہ ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے اور جب سوک جائے تو پھیکا ہو جاتا ہے اس پر وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو کہا ہے اس کی کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو زبردست زہانت دی تھی آپ نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تک پاکھانا تازہ رہتا ہے اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور مکھیاں مٹھی چیزوں پر ہی بیٹھتی ہیں اور جب وہ سوک جاتا ہے تو اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پھیکا ہو جاتا ہے حضرت مولانا صدی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی توازو ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے زمانے کے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا صدی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کے خلیفہ تھے اور ان کے خلیفہ حضرت مولانا قاری شدیق احمد باندوی رحمت اللہ علی اور حضرت اقدس مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علی ہیں ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ عمدہ اور نئے کپڑے پہن کر کہیں جا رہے تھے راستے میں ایک جھاڑو دینے والی جھاڑ رہی تھی حضرت کے اوپر کچھ دھول وغیرہ لگ گئی اور کپڑے کچھ میلے ہو گئے اور حضرت بھی بڑے صاف ستھرے مزاج کے انسان تھے کئی کئی مرتبہ بحضو کرتے جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ دل کو سکون نہیں ہوتا چنانچہ اس دھول وغیرہ کی وجہ سے اس جھاڑنے والی کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تجھے جھاڑو دینا بھی نہیں آتا میرے کپڑے میلے اور گندے کر دیئے یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ پر آ گئے جب اپنی جگہ بیٹھے تو دل بیچین ہوتا ہے بے قراری پیدا ہوتی ہے طلبہ کو بلاتے ہیں خادموں کو آواز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی جھاڑو دینے والی کہاں ہیں اس کو بلا کر لیاؤ سب خدام ادھر ادھر بکھر گئے اور تلاش کرنے لگے مگر وہ ملی ہی نہیں طلبہ نے آ کر کہا کہ حضرت وہ تو نہیں ملی تو حضرت بیچین ہو گئے اور فوراں اٹھے اور خود اس کو تلاش کرنے لگے وہ کسی سڑک پر جھاڑو دے رہی تھی آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ میں نے تجھے ڈانٹ دیا تھا مجھے خدا کے لئے معاف کر دینا مجھے حق نہیں کہ میں تجھے ڈانٹوں مجھے موسیقی